ہیلو میمبرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انٹی ایس پرپریشن میں ہوں برحان اکرم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب تیریت سے ہوں گے اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری جو ہے وہ زور و شور سے کر رہے ہوں گے آج آپ کے سامنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹو ڈیئز میں ہم نے ورڈ جیوگرافی کے حوالے سے دو ٹاپکس کو کور کیا اور جو امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں یا سیلینٹ فیچرز ہیں ورڈ جیوگرافی کے وہ آپ کے سامنے رکھے اس کے علاوہ جو ہے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم موسٹ ریپیٹڈ کوسٹن اس کے حوالے سے جو ہے ورڈ جیوگرافی کی حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے جو موسٹ ریپیٹ ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے فریقینٹلی جو ہے وہ ایکزامز میں آتے ہیں اور آ سکتے ہیں تو میں ایک سیٹ بنا کے آپ کے سامنے لائے ہوں آئیے چلتے ہیں اس سیٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ ہے ایف آئی ای اوفیشل سیلیبس جنرل نالج کے حوالے سے ورڈ جیوگرافی کے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں چلتے ہیں اس حوالے سے ہم سب سے پہلا ایم سی کیوز دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو تھیوری میں بھی بڑھایا کہ جو دنیا کا جو لارجڈ کانٹیننٹ ہے بائی ایریا اور بائی پاپولیشن وہ ہے ایشیا ایشیا کو آپ یاد رکھیں کہ ایشیا جو ہے ہمارا دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ کانٹیننٹ ہے یا برے آزم ہے نیکس کسٹین کو دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے لارجسٹ کا بھی پھر سمالسٹ کا بھی جو سمالسٹ کانٹیننٹ ہے وہ آسٹریلیا ہے کافی لوگ جو ہے یہ غلط کرتے ہیں اس کا جواب جو ہے یورپ کرتے ہیں لیکن آسٹریلیا جو ہے یہ سب سے چھوٹا کانٹیننٹ ہے پوری دنیا کا اور آسٹریلین کانٹیننٹ کو ہم آشین کانٹیننٹ بھی بولتے ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ کون کون سے ممالک بھی شامل ہیں اور نیوزیلینڈ کی حوالے سے بتایا تھا کہ نیوزیلینڈ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے جو ہے برے آزم میں موجود ہے چلتے ہیں نیکس کسٹین کی طرف اب یہاں پر ہم سے پول پوچھ رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہماری جو زمین ہے اس میں نورت پول بھی ہے ساؤت پول بھی ہے میڈل آف دی ارکھ بھی ہے اور ایکویٹر بھی ہے تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے تو کونٹینٹ انٹار کی ٹکا جو ہے وہ کس پول پر واقع ہے تو یہ ساؤت پول پر جو ہے لائے کرتا ہے یعنی وہاں پر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ یہ یاد کر لیجئے یہ بہت امپورٹنٹ انسیکیوز ہے ورڈ جیوگرافی کو ہم اگر دیکھیں تو اسی طرح کے کونٹینٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بائی ایریا اور بائی پاپولیشن وائز جو ہیں دونوں کونٹینٹس جو ہیں وہ ایشیا ہی بڑے ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھ لیجئے یہ بہت پوچھا جانے والا کونٹینٹ ہے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ یاد رکھیں کہ دی لارجسٹ کونٹینٹ آف دی ورڈ ایشیا ٹھیک ہے اس کے اندر لگ بگ جو ہے کافی فیگرز کے سامنے آپ کے آئیں گی کہ اس میں فورٹی نائن کنٹریز ہیں اور کافی جگہ آپ کو فورٹی ایٹ جو ہے وہ کونٹ ملے گا اگر ہم جو ہے یو این او کے مطابق دیکھیں تو ایشیا کے اندر تقریباً فورٹی نائن کنٹریز ہیں وہ موجود ہیں نیکسٹ کونٹینٹ کی طرف چلتے ہیں جو سب سے زیادہ جو آپ سمجھیں گے سب سے زیادہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ کس کونٹینٹ کے اندر موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لگ بگ پورٹی نائن کنٹریز جو ہیں وہ ایشیا کے اندر لائے کرتے ہیں سب سے زیادہ جو سپوکنگ لینگویجز ہیں وہ ایشیا کے اندر جو ہے وہ بولی جاتی ہیں نیکسٹ کسٹن کو دیکھتے ہیں دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو نیوزیلینڈ جو ہے وہ اوشینیا بھی کہلاتا ہے یعنی اوشینیا کے اندر موجود ہے آسٹریلیا جو کنٹری ہے اور نیوزیلینڈ جو ہے یہ آسٹریلین کونٹینٹ کے اندر ہیں لیکن آسٹریلین کونٹینٹ کو ہم اوشینیا کونٹینٹ بھی بولتے ہیں اس چیز کو آپ یاد رکھیں یہ آپ جو ہے اس میں جو ہے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے آسٹریلین کونٹینٹ اور اوشینیا کونٹینٹ آر سیم ٹھیک ہے نیکسٹ کسٹن کی طرف چلتے ہیں سو نیکسٹ کسٹن ایس آن یور سکرین نیاغرہ فالز فال ان سیچویٹڈ ان وچ کونٹینٹ ان دی کونٹینٹ یعنی نیاغرہ فالز جو ہیں وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کس کنٹری یعنی کس کونٹینٹ کے اندر موجود ہیں تو نیاغرہ فالز جو ہیں وہ آپ کے ساؤتھ امریکہ کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر نیاغرہ فالز موجود ہیں ٹھیک ہے اسی حوالے سے آپ کو لے کے چلتے ہیں نیکسٹ کسٹن کی طرف which continent is without glaciers glaciers کے حوالے سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ دنیا کا واحد ملک ہے واحد continent ہے یوں سمجھلیں کہ واحد continent ہے جہاں پر glaciers نہیں پائے جاتے آپ دیکھیں گے ایشیا میں بہت بڑے بڑے glaciers موجود ہیں نیپال کے اندر پھر انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر اسی طرح سے یورپ کے اندر موجود ہیں اسی طرح سے نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں موجود ہیں کینیڈا کے اندر موجود ہیں لیکن آسٹریلیا جو ہے continent وہ واحد continent ہے جہاں پر آپ کو جو ہے glaciers نہیں ملیں گے تو یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا question ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجے گا نیکسٹ کسٹن کی طرف چلتے ہیں which is the only continent without desert تو ٹھیک ہے تو desert کی حوالے سے بتاتا چلوں کہ یورپ جو ہے وہ واحد continent ہے دنیا کا جس کے اندر جو ہے وہ deserts موجود نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے ایک topic cover کروایا تھا general knowledge میں اگر آپ ہماری playlist میں جائیں گے general knowledge section میں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے ہم نے world famous deserts کو بھی ہم نے cover کیا ہے وہ آپ کی جو ہے اس course کا حصہ ہے اگر جن لوگوں نے ہمیں recently join کیا ہے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ lecture ہمارا cover کر لے تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو یورپ وہ جو ہے وہ continent ہے جہاں پر جو ہے نہیں پایا جاتا کیا deserts نہیں پایا جاتے اور یورپ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ کے اندر تقریبا 27 ممالک موجود ہیں فیسے 28 سے جب سے UK نے جو ہے pull out کیا ہے تو اس وقت تقریباً if i am not wrong 27 ممالک شائر یورپ کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے next question is the earth's largest ocean is یہ دیکھیں largest oceans کے حوالے سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا اور deeply پڑھایا تھا پچھلے lectures کے اندر وہ یہ ہے کہ largest جو ocean ہے دنیا کا وہ pacific ocean ہے اور pacific ocean وہ واحد ocean ہے جو deepest ہے ٹھیک ہے deepest بھی pacific ocean ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑا جو ocean ہے وہ آپ کا pacific ہے اور میں نے سمندروں اور جو ہے ocean کے یعنی seas and oceans کے درمیان جو difference بتایا تھا وہ کل کے lecture میں وہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے next question کی طرف چلتے ہیں the third largest ocean in the world is یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا ایک trick بھی بتائیتی تھے کہ اسی طرح کے questions پوچھے جاتے ہیں اگر آپ کو sequence سے یہ ocean یاد نہیں ہوں گے تو میں بھی possibility ہے کہ آپ جو ہے کچھ questions کو miss کر جائیں یا کچھ questions کا answer آپ غلط کریں تو i have told you some sort of trick to remember these names in a sequence یہ جو oceans ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ trick نہیں دیکھی تو ہمارے lecture number one word jake raupee general knowledge کے اندر جو ہم نے پرسر ڈسکس کیا تھا اس میں وہ میں نے trick بتائی تھی آپ دیکھ لیجئے گا so دنیا کا جو تیسرا number جو ہے وہ ocean ہے وہ indian ocean ہے سب سے پہلے pacific ہے اس کے بعد atlantic ہے اور اس کے بعد جو ہے indian ہے پھر southern ہے پھر last میں ہمارا arctic ocean ہے ٹھیک ہے تو اس کو یاد کر لیجئے گا سب سے پہلے لیجئے گا سب سے پہلے لیجئے گا جو جیوگرافی موسٹ ریپیٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹ کوسٹنز اچھا why the color of the ocean appears blue ٹھیک ہے جو ocean کا color ہے وہ کس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ blue دکھائی دیتا ہے تو اس کے options آپ کے سامنے موجود ہیں یہ question آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایف پی ایسی میں تو بہت بار پوچھا جاتا ہے تو اس کا آپ کا جو آنسر ہونا چاہیے because of the sun light falling on its scattered ٹھیک ہے جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ scattered کرتی ہے اس وجہ سے جو sunlight کی وجہ سے جو ہے کیا ہے sunlight کی وجہ سے the color of the ocean appears blue ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پاتا ہے کہ پاکست جو پانی ہے جو water ہے is a colorless ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں کہ پانی colorless ہے تو جب ہم سمندر کو دیکھتے ہیں یا ocean کو دیکھتے ہیں تو وہ پانی blue کیوں نظر آتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے because of the sun light falling on its scattered ٹھیک ہے next question کو دیکھتے ہیں next question ہے what is the warmest ocean ٹھیک ہے warmest ocean کے حوالے سے جو ہے وہ کون سا ہے جو پیسیفک اور اٹلانٹک ہے جو وہ اس ریجن پر پائے جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے جو انڈین ocean ہے یہ وہ ocean ہے جس کو ہم warmest ocean بھی کہہ سکتے ہیں یا warm waters بھی بول سکتے ہیں تو آپ نے یہ questions جو ہے ڈیفرنٹ پائنٹ پائنٹ آف ڈیو سے بھی یاد کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے warm water ocean کون سا ہے یا warmest ocean کون سا ہے تو آپ کو answer ہونا چاہیے کہ indian ocean جو ہے وہ warmest ocean ہے next question کی طرف چلتے ہیں which ocean is called ring of fire ring of fire جو ہے وہ کس ocean کو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے pacific question کو ٹھیک ہے اس کا جو reason ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا بھی دوں کہ ring of fire کیوں کہتے ہیں the ring of fire also referred to as circum pacific belt is a path along the pacific question characterized by active volcanoes and frequent earthquakes ٹھیک ہے اب volcanoes کا آپ کو پتا ہوگا کہ volcanoes جو ہے وہ کس طرح سے erupt ہوتے ہیں تو erupt جب وہ ہوتے ہیں تو کیا چھوڑتے ہیں وہ آگ چھوڑتے ہیں آگ نمہ ایک لاوہ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا نام اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس جو جو pacific region ہے pacific ocean ہے ریجن کے اندر volcanoes and frequent earthquakes بہت زیادہ آتے ہیں نیکس پیسٹن is which of the following is the smallest shallowest and coldest ocean in the world ٹھیک ہے آپ تین چیزیں یہاں پر پوچھ رہی ہیں smallest shallowest and coldest ocean in the world تو smallest آپ کو پتا ہے کون سا ocean بتایا تو 5th ocean ہے Arctic ocean is the smallest shallowest and coldest ocean of the world تو ocean جو ہے smallest ocean جو ہے آپ کا arctic ocean ہے ٹھیک ہے arctic ocean is the smallest shallowest and coldest ocean in the world ٹھیک ہے next question کی طرف چلتے ہیں calistrile body that affects tides of ocean is calistrile bodies جو ہوتی ہیں جو oceans کو جو اب tides کیا ہوتی ہیں calistrile آپ لہرے دیکھتے ہیں کبھی آپ سمندر پہ گئے ہوں گے کراچی تو آپ جو یہ لہرے دیکھتے ہیں لہرے جو اٹھتی ہیں یہ کس وجہ سے اٹھتی ہیں اس کا آپ اگر آپ نے اس کی تھی وری مجھ پڑھ نہیں ہو تو آپ میں آپ کو پڑھا دوں گا انشاءاللہ لیکن جو calistrile body جو ہوتی ہے یہ oceans کی جب light پڑتی ہے oceans کے اوپر یہ tights پیدا ہوتی ہیں لہرے جو بڑی تیز تعداد میں لہرے پیدا ہوتی رہا ہے کہ وہ کون سا deepest ocean ہے ٹھیک arctic جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ fifth ocean ہے کون سا fifth is the large and fifth is the arctic ocean جو جو ہے وہ deepest deepest ہے ٹھیک ہے اور آخری ہے ٹھیک ہے تو نمبر پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ کون سی نمبر پر وہ لائے کرتا ہے next question کی طرف چلتے ہیں the word deepest ocean in the world is deepest کا میں نے آپ بتایا تھا کہ pacific ocean جو ہے وہ ہمارا دنیا کا سب deepest جو ہے وہ ocean ہے کی کہ اس چیز کو یاد رکھ گا کی کہ بہت پوچھا جانے والا question ہے next question کی طرف ہم چلتے ہیں در مریانہ trench is in the ocean مریانہ trench کے حوالے سے کل کے لیکچر میں میں نے آپ بتایا تھا کہ deepest point of the earth ہے اور یہ کہاں پر پایا جاتا ہے مریانہ trench جو ہے وہ pacific ocean کے اندر موجود ہے پیس پی کو شن کا ocean پر لائے کرتا ہے تو pacific question پر لائے کرتا ہے تو question جو ہیں وہ different طریقے سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں word geography کی اندر next question کی طرف ہم چلتے ہیں یہ lecture جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو lengthy لگے گا لیکن اس میں most important and most repeated question رکھے ہیں یا آپ کو بہت فائدہ دیں گے تو lecture اگر آپ پورا سنیں گے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو گا اب question ہے the smallest sea of the world ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھا smallest oceans پڑھے جس میں arctic ocean جو ہے وہ ہمارا smallest ہے اب sea ہے sea کے حوالے سے میں sea ہے ٹھیک ہے دنیا کا جو smallest sea ہے ٹھیک ہے وہ Baltic sea ہے تو اس کو یاد رکھئے گا smallest and largest کے حوالے سے کافی questions جو ہے وہ آپ کو ملیں گے اور اس کے حوالے سے میں نے اس question کو جو ہے آپ نے یاد رکھ رہا ہے red sea between red sea جو ہے وہ کن دو برے آزموں کے درمیان ہے ٹھیک ہے یعنی continent ہی کہہ دیں یا ایک حصہ کہہ دیں تو arabia and africa کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے وہ red sea پایا جاتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والے questions ہیں ٹھیک then again world warmest جو ہے ocean کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ world warmest oceans کون سے ہیں ٹھیک world warmest ocean جو ہے ہمارا indian ocean ہے اب یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے world warmest sea کے حوالے سے تو red sea جو ہے وہ ہمارا world warmest sea ہے ٹھیک next question کی طرف ہم چلتے ہیں which of the following countries have direct access to black sea black sea کو جو ہے ان ممالک میں سے کس کو directly access ہے جو 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 جورجیا وہ country ہے جس کو black sea کا direct access موجود ہے ٹھیک next question کی ہم چلتے ہیں greece and italy are separated by which three جو greece ہے greece جو ہے ہمارا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے europe کا country ہے وہ اور italy جو ہے no kiss جو ہے وہ دریا ان کس سمندر سے اپنے آپ کو separate کرتے ہیں تو mediterranean جو سی ہے وہ ان دونوں شہر ملکوں کو جو جدہ کرتا ہے greece and italy are separated by mediterranean sea ٹھیک یہ آپ نے یاد رکھتا ہے یہ کرسی آ سکتا ہے the arabian sea is also called as desh what sindhu saadr arab samundra erytherian sea ya aqzars sea ان سارے نام arabian sea کے موجود ہیں arabian sea آپ پتا ہے پاکستان میں جو ہمارے پاکستان میں arabian sea ہے ہو پایا جاتا ہے تو اس کے ڈیفرن نام ہے اب وہ نام دی ہوئے ہیں تو جو ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ ان میں سے کون کون سا arabian sea کا نام ہو سکتا ہے تو یہ سارے نام جو ہیں arabian sea کے ہیں اچھا یہ بہت important question ہے the busiest route is ٹھیک اب یہاں پر چور options موجود ہیں the south atlantic route the north atlantic route none of these so north atlantic route busiest sea route busiest sea route کا ہم کیسے میئر کرتے ہیں busiest sea route سے مطالق آپ کے container سے جو آپ کا logistics جا رہی ہے یا آپ جو ہے وہ different traveling کے میئر different traveling ہو رہی ہے تو اس کو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کا busiest sea route ہے وہ north atlantic route ہے ٹھیک اس چیز کو آپ نے یاد رکھتا ہے next question کی طرف چلتے ہیں straight connecting the black sea and the sea of is kerch straight جو ٹھیک وہ جگہ ہوتی ہے یا وہ ایک shallowest آپ یوں سمجھ لے نالا ہوتا ہے پانی کی باڈی ہوتی ہے جو دو چیز کو ملاتی ہے straight connecting the black sea and the sea as of is a fresh trend ٹھیک ہے next question کی طرف ہم چلتے ہیں which is the largest sea in the world ٹھیک largest sea is the largest sea and smallest sea is Baltic sea ہے ٹھیک ہے ان چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے next question کی ہم طرف چلتے ہیں which is the smallest sea in the world again smallest sea جو ہے بیلٹک sea ہے ٹھیک یہ دو دفعہ جو ہے question repeat ہو گیا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ یاد ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے next question کی طرف ہم چلتے ہیں yellow sea lies between mean ٹھیک یہ بہت important اور اگر آپ مجھ سے جمجھیں کہ seas کی حوالے سے کون سا important question جو ہے وہ mostly chances ہیں آسکتا ہے تو yellow sea کے حوالے سے کافی پوچھا جاتا ہے کہ yellow sea جو ہے وہ کس دو ملکوں کے درمیان ہے تو China and Korea کے درمیان یہ yellow sea پایا جاتا ہے ٹھیک next question کی طرف ہم چلتے ہیں what is the longest river in the world کل ہم نے discuss کیا تھا کہ largest ہم کس کو بولتے ہیں اور longest کس کو بولتے ہیں جو longest river ہے دنیا کا longest مراج کے اس کی length جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ نیل ہے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ largest river in terms of volume of the water تو آپ کا answer جو ہونا چاہیے وہ ایمیزون ہونا چاہیے تو یہاں پر ہمیں longest پوچھا جا رہا ہے کہ longest کون سا دریا ہے دنیا کا تو نیل ہے ٹھیک اور یہ کہاں واقع ہے کل ٹھیک ہے father of indus river is called father of rivers is called fathers of rivers جو ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں amazon بھی آپ کو نظر آرہا رہا ہوتا منچر liver kinger river indus river indus river father of rivers بھی کہلاتا ہے where is river themes themes hams کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا انگلینڈ میں موجود ہے اور کیا ہے london کا جو city ہے وہاں پر london city اس کے اوپر لائے کرتا ہے یعنی وہاں پر واقع ہے ٹھیک یہ یاد کر لیجیے بہت پوچھا جانے والا question ہے next question کی طرف ہم چلتے ہیں so our next question is on which river is Washington dc situated تو یہ ہم نے کل discuss بھی کیا تھا کہ potomac river جو ہے یہ Washington city ہے Washington dc ہے وہاں پر واقع ہے potomac river کے ساتھ ٹھیک ہے بہت پوچھا جانے والا question most important question most repeated question ہے اور یہ questions وہ questions ہوتے رہتے ہیں ان کی آنے کی frequency بہت زیادہ ہے تو یہ جو question ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اپنی note book پہ اس کو note کر لینا ہے next question کی طرف ہم چلتے ہیں name the river in the world which carries the maximum volume of water دیکھیں وہ question آگیا جو ابھی ہم discuss کر رہے تھے کہ volume کے لحاظ سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ river کون سا بڑا ہے تو amazon آپ کا answer ہونا چاہیے اور longest کے حوالے سے پوچھا جائے تو آپ کا answer ہونا چاہیے نیل ٹھیک ہے next question is Amur river one of the 10th largest rivers in the world in which continent تو یہ ایشیا کے اندر موجود ہے next question کی طرف چلتے ہیں which of the following river crosses the equator twice وہ کون سا river ہے جو equator کے پاس دو دفعہ گزرتا ہے تو Congo river ہے ٹھیک جو بھی river equator کے پاس دو دفعہ گزرتا ہے وہ کھلاتا ہے Congo river ٹھیک next question کی طرف ہم چلتے ہیں اچھا the young says river is the longest river in Asia یہ یاد کر لیں کہ Asia کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ Asia کا سب سے بڑا جو river ہے وہ کون سے ہے تو آپ کا answer ہو نا چاہیے is the largest river of the Asia it is approximately length is کی پوچھی ہے 3915 miles یا 6300 km is کی length موجود ہے longest river کے حوالے سے پوچھا جائے گا longest river in the Asia is is young river ٹھیک ہے 3300 km لمبا ہے next question is which is the shortest river in the world ھیک longest کا ہم نے پڑھ لیا longest کا پڑھ لیا ابھی shortest آپ سے پوچھا جا رہے کہ shortest river کون سا ہے دنیا کا the row river is the shortest river in the world largest and shortest questions ہیں اس پر آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے next question کی طرف چلتے ہیں the missouri river in which country missouri river جو ہے وہ بہت famous جو ہے کیا ہے ایک river ہے جو USA کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیں missouri river is famous river of USA next question کی طرف ہم چلتے ہیں یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا question ہے the river Walga is present in which of the following country تو Walga جو ہے یہ ریشیا کے اندر موجود ہے اور ہم نے اوپر اس کے حوالے سے کل کے لیکچر میں پڑھا بھی تھا کہ how important this question is how important this information is تو اس حوالے سے آپ نے Walga rivers کو یاد رکھنا ہے ریشیا سے related ٹھیک on which of نیو یورک is situated کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نیو یورک جو ہے وہ کس ریور پر situated کرتا ہے تو ریور حوڈسن جو ہے وہ نیو یور پر واقع ہے ٹھیک ہے which is the highest waterfall in the world which is very important question angel falls جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا waterfall ہے اور یہ کہاں پر موجود ہے وینیزویلا کے اندر یہ پایا جاتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ angel falls دنیا کا سب سے بڑا waterfall ہے وہ کس country کے اندر ہے تو وینیزویلا کے اندر وہ موجود ہے دنیا کی highest waterfall ہے ٹھیک ہے next question is which canal shorten the distance between Pakistan and Europe بہت important question کل ہم نے اس کی significance بھی پڑی تھی سویس canal کی کتنی significance ہے اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ questions جو ہیں وہ ہم سے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں تو ٹھیک تو سویس canal کی بننے کی وجہ سے 1869 کے اندر یہ established ہوئی ٹھیک ہے اس کی بننے کی وجہ سے پاکستان اور یورپ کا distance ہے وہ بہت شورٹ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اب آرام سے بندا جو ہے تو سویس canal جو ہے وہ جو ہے یورپ کو جو ہے وہ ایکسس کر سکتا ہے next question is سویس canal is between midterian sea and red seas کو ہم کٹ چکے ہیں اور یہ mcqs کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے next question is length of سویس canal is 193 kilometer تو جو length ہے سویس canal کی وہ تقریبا 193 kilometer ہے اور canals کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا canals artificially بنائی جاتی ہیں اپنے فائدے کے لیے تاکہ جو distance ہیں different continents کو ملانے کے لیے different countries کو ملانے کے لیے وہ shortened کیے جا سکیں so the next question is going to discuss is who constructed swiss canal swiss canal جو ہے ferdinand the lesips جو اس نے جو ہے اس کو جو ہے canals ہوتی ہیں جس کو construct کیا جاتا ہے with the purpose of shorten the distance between two continents or two countries ھیک next question is in which year swiss canal was constructed جیسا کہ ہمیں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ 1869 کے اندر اس کو construct کیا گیا next question is which is also considered as current affairs the ship blocked the way a swiss canal causing the world economy to lose million of dollars is named as ever given ever given ایک ایک کشتی جو ہے جو ہے بھیری جو ہے سویس canal کے آس پاس یو دیں پھس گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی دن پھس رہا تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو ایک ایک جو longest canal ہے دنیا کی وہ کون سی ہے تو grand canal of china is the longest canal of the world ٹھیک next question کی ہم طرف چلتے ہیں what is the range of panama canal panama canal کی حوالے سے کل بھی میں نے آپ کو distance بھی پڑھا یا تھا تو یہ تقریبا 82 km کی ہے ٹھیک next question is the panama canal is an artificial 82 km 55 51 mile waterway or panama that connects the Atlantic quotient with the pacific quotient ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کر نا ہے دیکھیں یہ additional information جو ہے میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو سکھیں تو panama canal کا purpose تھا وہ کیا تھا the waterway in panama that connects the Atlantic quotient with the pacific quotient Atlantic or pacific quotient کو جو آپ میں ملاتی ہے next question is when was panama canal officially opened it was officially opened in 1940 so next question is which one is the largest canal in Pakistan تو Nara canal پاکستان کی largest canal ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے اندر تقریبا اگر ہمارے پاس time بچا تو ہم پاکستان کی canals کی حوالے سے بھی ذکر کریں گے تو پاکستان کی جو largest canal ہے وہ یاد رکھے گا Nara canal ہے ٹھیک ہے next question is word bread of basket is the distinctive name of North America جو North America کو نام رکھتا گیا ہے کافی سارے names جو ہیں تو کل میں نے آپ کو پڑھ آئے تھے ٹھیک کہ اس کو یاد رکھ لیجئے گا بہت سے questions وہاں سے repeat ہوں گے آئیں گے کیونکہ یہ question ہی آپ سے پوچھے جاتے ہیں ultimately تو next question کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں which one of the falling is the world فیفت لارجسٹ کنٹری بائی ایریا تو برزیل جو ہے دنیا کا پانچوے نمبر پر بڑا ملک ہے ٹھیک ہے بائی ایریا کی حوالے سے اور اگر آپ دیکھیں گے بائی پاپولیشن کی حوالے سے پاکستان پہلے سکھ پر تھا اور اس وقت پاکستان کا جو رنگ ہے رقبے کے لحاظ سے تو آپ نے بھول نہیں ہے اس چیز کو ٹھیک ہے نیکس کوششن کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے اگر بائی ایریا آپ سے پوچھا جا رہا ہے مسلم مالک جو سب سے بڑا ہے وہ کزکستان ہے اور اگر بائی پاپولیشن آپ پوچھا جائے گا تو آپ کا جواب ہونا چاہیے انڈونیشیا اوکی نیکس کوششن کی طرف ہم چلتے ہیں یعنی سکس پہ جو ہے وہ براسیل ہے پاکستان موجود ہے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں سکس پر براسیل ہے پاپولیشن کے لحاظ پر پاکستان موجود ہے سب سے بڑا ملک ہے in terms of area so our next question is the biggest island in the world is Greenland island which is most important question ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو which one of the following countries is closest size to پاکستان کے پاکستان کے جو ملک ہے ان چار موالک گبن ہے ان میں سے جو پاکستان کے size موجود ہے نہیں لگ بگ اس کا ایک جتنا size ہے پاکستان جتنا وہ کون سا ملک ہے تو وہ ترکی ہے which what is the only country that shares the land border with Canada Canada کے ساتھ جو ہے وہ کون سا ملک جو ہے اپنا border share کرتا ہے وہ United States of America جو ہے اپنا border شیئر کرتا ہے اس کے بعد جو ہے which one of the following countries is an archipelago located in the Indian ocean اب Indian ocean کے اندر وہ کون سا archipelago located ہے جو ان چار options موجود ہے تو مالدیوز ہے مالدیوز جو ہے وہ Indian ocean پر لائے کرتا ہے ٹھیک کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت مشہور visiting place ہے مالدیوز اور بہت اچھے خوبصورت سمندری views آپ ہاں سے نظر آتے ہیں تو وہ Indian ocean پر موجود ہے the most well known and geographical coordinate system latitude and loctitude also commonly referred as parallels and meridians ان کو parallels and meridians بھی ہم بولتے ہیں what line of latitude lies at zero degrees تو ہم equator بولتے ہیں zero degree پر جو بھی line ہوگی و lies کرے گی جو بھی line lies کرے اس کو ہم equator بولیں گے تو امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا یہ تھے ہمارے word geography کے حوالے سے question جو possibility ہے کہ وہ آ سکتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے word capitals already discuss کیے ہوئے ہیں آپ play list میں جائیں گے جنرل knowledge کے portion میں جائیں گے وہاں میں نے top 20 جو capitals ہیں جو پوچھے جاتے ہیں وہ discuss ہوتے ہیں میں نے اس lecture کے اندر ان کو اس لئے discuss نہیں کیا کیونکہ ہم نے اپنا time بھی save کرنا ہے کیونکہ ایک چیز جب ہم نے پہلے already discuss کی ہوئی ہے تو آپ اس lecture کو ہماری play list میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ حافظ